ہم پیش کر رہے ہیں ٹرائی سٹی کا خبرنابہ چنڈگڑ کی اور اس کے آس پاس کے شہروں کی ہم خبریں آپ کو پہنچاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو خبر ہمیں لگتا ہے کہ راشتر پر ہے اور چنڈگڑ کے لیے اس کا سروکار ہے یا اس پورے کھشل سے کے لیے اس کا سروکار ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو شروعات آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے اومیکرون کو لے کر یہ نیا ویریانٹ ہے کووڈ کا اور اس کے وجہ سے ایک بار پھر سے پورے وشف میں چنتہ کی لہر دھوڑ گئی ہے اور کافی اس کو لے کر اسمیں بیانبازی بھی ہو رہی ہے ریسرچ بھی چل رہی ہے اور اس کے اوپر سائنٹیفک ڈاٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اور آج اس پر ایک مہتپونڈ بیان کندری منتری جو دردتی سندھیا نے جو کی سیویل ایویشن گورنسٹ ہیں انہوں نے لوگ سوابے دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فلائٹس جو کی پندرہ تاریخ سے جو کی پندرہ دسمبر سے شروع کرنی تھی پچھل ایک کس مہینے سے جو انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں اس کے لیے تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ جو روک ہے وہ ابھی فی الحال جاری رہے گی اور پندرہ دسمبر کوئی کھلنے کا کوئی جو ہے وہ اندیشہ ابھی فی الحال کوئی اس کی امید نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اٹ رسک دیش ہیں جہاں پر اس ویریانٹ کا خطرہ زیادہ ہے اور اس طرح کے قریب گیارہ دیش ہیں جہاں پر اس طرح کے ویریانٹ کا خطرہ زیادہ ہے وہاں سے جو لوگ آئیں گے بھارت میں جو بشیش فلائٹس سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کی آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ہی انہیں جو ہے وہ دیش پہ آگے جانے کے لیے دیا جائے گا جو دیش آہ اٹ رسک کیٹیگری بھی آتے ہیں ان کے نام بھی ہم آپ کو بتا دیں ان میں آہ یوکے ہے برٹین جس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ ہے برازیل ہے بوت سوانہ ہے آہ افریقہ کا ہی گلٹری اس کے علاوہ چین ہے زمباوی موریشنز ہنگ کانگ نیوزیلینڈ اور سنگاپور اور اسرائیل یہ جو دیش ہیں یہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کا بقاعدہ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہی انہیں جو ہے دیش میں آگے آنے کی اجازت دی جائے گی اور کل ملا کر آہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس سمیں جو فلائٹس کے اوپر بین ہے جو انٹرنیشنل ٹارمل فلائٹس کے اوپر پہن ہے اس کو اب قریب اکیس پہنے ہو چکے ہیں حالانکہ بھارت کا اکتیس ایسے دیش ہے جس کے ساتھ ائر ببل ایگریبنٹ ہے یعنی کہ ان دیشوں کے ساتھ بھارت کے لوگ جو ہیں وہاں سے بھی لوگ جو ہیں آیا جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی مہتپون ایسی خبر جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے آہ لوگ سوا میں جو بیان آج سیوری ویشن منسٹر جو تردیت سندھیا کی طرف سے دیا گیا اس کے بعد چنڈگڑ کی اگر ہم بات کریں تو چنڈگڑ میں اس ہمیں مکھ خبر جو ہے وہ نشی طور پر نگم چناؤں کو لے کر ہیں اب صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں آج دو تاریخ ہے تین اور چار تاریخ یہ دو دن ہے جب نومینیشنز آپ بھر سکتے ہیں لیکن ابھی بھی چنڈگڑ میں نگم چناؤں میں کیا ہونے والا ہے اس کو لے کر ستھی سپشٹ نہیں ہے کانگریس کی طرف سے ابھی تک بھی جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تب تک ہمیں کوئی سوچنا نہیں ملی ہے کی کینڈیٹس ڈیکلیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا کوئی بھی سوچی ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی کل دیر رات سوچی جاری ہو گئی تھی جس میں تئیس نام جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اس کے علاوہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے بھی سوچی جاری ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اربین کیجریوال کا بھیان آ گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو پرمکھ نیتہ ہیں وہ بھی جناب لڑے تو اس کے بعد وہاں پر بھی ستیتی ابھی اسمنجس میں ہے آم آدمی پارٹی کے جو نیتہ ہیں وہ بھی ابھی تک ریسپانڈ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم کال بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے تو ایسے میں اس سمیہ جو فیلحال جو ستیتی ہمارے پاس حالانکہ بھارتی انتہ پارٹی نے جس طرح سے کل دیر رات اپنی سوچی جاری کی تھی امید ہے آج بھی دیر رات ان کی جو باقی بھچی ہوئی سیٹس ہیں ان پر کیڑیڈیٹس کی سوچی جاری ہو جائے گی آہ اگر ہم تئیس آہ کو انیلائز کریں جو بھارتی انتہ پارٹی نے ٹکٹس دی ہیں تو اس سے ایک بات تو یہ سپشٹ ہو رہی ہے کہ کافی زیادہ جو سٹنگ کاؤنسلرز ہیں ان کی ٹکٹس کٹنے والی ہیں جو یہ سیٹ یہ جو آہم لسٹ ہے اس کے اندر صرف چار ہی فارمر کاؤنسلرز ہیں جن میں آہم میر جو ہے روی کانت شرمہ ان کا بھی نام شامل ہے اس کے علاوہ آہ جن کو اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو ٹکٹ ملی ہے ان میں دلیب شرمہ جو کی باپودھام سے ہیں ان کو ٹکٹ ملی ہے بھارت کمار کو ملی ہے اور اس کے علاوہ کمار جیت سنگھ رانا کو ملی ہے تو یہ چار ہیں آہ کہا جا رہا تھا کہ اس پر رشتہ داریوں میں یا پتنیوں کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی لیکن زیادہ تر معاملوں میں آہ جو بی جی پی کے جو پتہ دھکاری ہیں یا جو سٹی نانسلرز ہیں ان کی پتنیوں کو یا ایک کے معاملے میں پتی کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے آہ جیسے کی انیل دوبے کی وائپ کو لڑ رہی ہیں جگتہ ڈھلوں یکی منی مہدہ سے ان کی بھی پتنی لڑ رہی ہیں اور چندرہ ودی کے ہسمنٹ گوبال شکلا جو ہیں وہ بیدان میں ہیں اور آہ جن کی ٹکٹ کو خطرہ لگ رہا ہے ان میں تین میئر شامل ہیں اور ان کے نام اگر ہم آپ کو بنائے تو اس میں ڈیوش مہدگل ہیں آہ اس کے علاوہ اس میں راجبارہ ملک ہیں اور راجرش کالی ہیں حالانکہ ابھی نئی سجیانی ہے ہو سکتا ہے ان کے نام اس میں ہوں لیکن پھل حال ان کے اوپر ابھی خطرے کے بادل بادل مٹ راتے ہو میں نظر آ رہے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ جو پرانے کاؤنسلرز ہیں آہ ان کو شائی ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کو لے کر ستی ان کو ابھی پہلی لسٹ میں ان کے نام نہیں آئے دوسری لسٹ میں ان کے نام آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا حالانکہ جو خبریں مل رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ شاید آہ ان کو ٹکٹ ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے تو کل ملا کر بھارتی زندہ پارٹی نے اس بار آہ پوری کی پوری طاقت جو ہے وہ آہ کچھ نئے چہرے اتارنے میں لگائی ہے یوہ چہرے رذر آ رہے ہیں آہ قریب نو امیدوار جو اس میں ہیں ان میں ان کے اوبر آہ چالیس پلس ہے پچاس سے کم ہے آہ اس کے علاوہ مہرائیں جو ہیں ان میں زیادہ تر حالانکہ جو پتہ بھی کاری ہیں یا جو کانسلرز ان کے پتنی ہیں لیکن کچھ اور مہلاؤں کو بھی جو پہلے سے ہی راجنیتی میں سکری تھی ان کو بھی ٹکٹس لی گئی ہیں آہ ارنسوت جو کی ادھاک شاہ پارٹی کے اور میر بھی رہ چکے ہیں آہ ان کو لے کر بھی ابھی سکری صاف نہیں ہے حالانکہ منا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گی اور کیونکہ ان کی پتنی کا نام اس پہلی لس میں نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ اگلی جو رس ہوگی اس میں ارنسوت کا اپنا نام بھی ہوگا تو یہ تو بھارتی انتہ پارٹی کی سکری ہے کانگریس کی طرف سے ابھی تک کوئی سوچی جاری نہیں ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب ان کے نیتا چناب لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کے بارے میں ابھی وہ کوئی کمیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی نہ تو اس کے لیے وہ کوئی اٹریبیو دینے کے لیے تیار ہیں نہ ہی فون پر اس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں اور اب انت میں آپ کو پنجاب کی ایک خبر بتا دے پنجاب میں اس سوائے جو مقابلہ چل رہا ہے وہ دعوے کرنے کا ہے اور وائدے کرنے کا ہے ارون کے اجریوال بڑے لمبے چوڑے وائدے پنجاب میں کر کے جا چکے ہیں وہیں اس سوائے جنرن جی سنگ جنی ہیں انہوں نے بھی کئی طرح کی راہتیں جو ہیں اب بلکل چلاف سے ٹھیک پہلے انہوں نے راہ دے دی ہیں آج انہوں نے اسی مسئلے کو لے کر ایک پریس کانفرنس کی اور یہ پریس کانفرنس ویسے تو انہوں نے اپنے پیتالیس دن پورے ہونے کے بعد ایک ریپورٹ کارڈ دینے کی لیے کی لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے وہ ساری باتیں دو رہا ہی جو انہوں نے پیشلی بار پیشلے دنوں میں کی ہیں جو جو انہوں نے راہتیں جو ہے پنجاب کے نوازیوں کو دی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بجلی کے بل جو ہیں وہ تین روپے کی در سے کم کی ہے پانی کی دروں میں کٹوتی کی پانی کی اور رورل آہ وارٹر سپلائی کے لیے انہوں نے جو تھے آہ الگ سے فنڈز دیئے اور اس طرح کے تمام جتنے بھی انہوں نے آہ اعلان پیشلے دنوں میں کیے ہیں ان سب کے بارے میں آج انہوں نے جان کر رہی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اعلان جیت نہیں بننا چاہتے ہیں بلکہ وشواس جیت بننا چاہتے ہیں آہ وہ صرف ان انہوں نے جو یہ اعلان کی ہیں وہ مہج اعلان ہی نہیں ہیں ان کا واقعی اور صحیح معنی میں عام آدمی کو فائدہ ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کا ٹرسٹ یا ان لوگوں کا وشواس جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہی آج آہ چلنجی سنگھ چلنی کی یہ پریس کانفرنس تھی پجاب میں لگتار اب ماحول گرماتہ چلا جا رہا ہے اور آہ ستھی جو ہے اب چناب جیسے 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 انداز دیکھا رہے ہیں چراوی گتی ویڈیوں میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص خبریں ہمارے خاص پروگرام ٹرائی سیٹی کا خبر نامہ میں آپ ارث پرکاش ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ہم آپ کو اسی طرح سے روزانہ کچھ خاص خبروں کے ساتھ ملا کریں گے اور نہ صرف آپ کو خبریں بتائیں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان خبروں کا وشلیشن بھی کریں گے دھنے بات تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں